وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْكُونَ مجرموں کو سزا ہونے کے بعد بھی مل رہی ہے دھمکیاں دہلی سے گرفتہ دسمی زمین کو عدالت نے بارہ دنوں کے لئے پولس تحویل میں بھیجا چھتیز گھر ٹاٹا اسٹیل پلانٹ کے لئے لی گئی زمین آدیواسیوں کو واپس ہوگی ہنگولی میں قومی اکتہ کانفرنس کا کامیابی نقات رساکشی ختم داخلہ اور قزانہ سمیت گھلوت میں رکھے نو وزارتیں سچن پیلٹ کو پی ڈی وی ڈی سمیت ملے پانچ محکمیں طلاق سلاسہ بل پر ووٹنگ سے قبل اپوزیشن کا ایوان سے واقع اٹھے بل نہ تو ووٹ بینک کے لئے ہے اور نہ ہی کسی کے خلاف حکومت کا بیان کان میں فنسے مزدوروں کے گھر والوں کا انتظار ختم نہیں ہو رہا ہے عشرت جہاں تساتم سمیت کئی اہم عاملات میں ملزم رہے ڈی جی ونجارہ تمام مقدمات میں کلین چٹ حاصل کرنے کے لئے کوشہ طلاق سلاسہ بل قرآن کے علاوہ میں کوئی بھی قانون قابل قبول نہیں آزم کا بیان شیوسینہ نے کہا اچھے دن لانے میں ناکام رہے لوگوں کو اب اپوزیشن میں بیٹھنے کا ڈر ہے مغربی یوپی میں گورکشکوں کی دہشت جاری کانپور میں سب انسپیکٹر کی بیٹی کے ساتھ اجتماعی عبر ریزی ملزمان گریفتار ٹرالی پر کیمرہ لگا کر موڈی نے ہلایا ہاتھ تصویر کے لئے روگ لی گئی ٹرائٹ ٹیم کی تاریخ میں زیابتیس کا علاج کرنے والی پہلی دوا دریافت اٹلی سسلی کے آتش فشا پہاڑ اٹینا کے نزدیک چار آشار آٹھ کی شدت کا زلزلہ متعدد افراد زخمی یمن حوسیوں کی جانب سے لڑائی میں جھوکے گئے ایک اسکول کے پچاس بچوں کے ہلاکت جاپا آنائندہ سال سے ویل مچھلی کا تجارتی شکار شروع کر رہا ہے اسرائیل کا وزیر انصاف صدیدگان کو تنقیب کا نشانہ بنانے سے قبل اپنے گریبان میں جھانکے ترجمان آگ پارٹی کا بیان شام پر حملوں میں فضائی حدود کی خلاف فرضی لبنان کا اسرائیل سے احتجاج اسرائیلی زندان میں فلسطین احسیرات سورج کی کرن دیکھنے کو بھی ترس گئی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں انصار عزیز مدوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کا پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے اس کو بھی ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو نیس کے بعد سیدھی بات بھی ویکلی سیدھی بات بھی شائع ہو رہی ہے اس کو بھی ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرکس نہ بھولیں آئیے ناظرین تفصیلات پر چلتے ہیں پہلے خبر ہیماچل پردیش سے ہے دھرمشالہ میں وزیراعظم مودی کی ریلی کے لیے آ رہی ایک بس حادثے کا شکار ہو گئی ہے کانگڑا کے لنج میں یہ حادثہ پیش آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بس میں کمپیٹر سینٹر کے طلبہ سوار تھے تقریباً پئیٹیس طلبہ زخمی ہو گئے ہیں ابتدائی معلومات کی مطابق ایک لوگ کمپیٹر سینٹر کے طلبہ وزیراعظم مودی کی ریلی میں شامل ہونے کے لیے دھرمشالہ جا رہے تھے ننجی سی ایسی میں زخمیوں کا علاج کیا جا رہا ہے سبھی زخمیوں کی عمر بیس سے چوبیس سال کی درمیان بتائی جا رہی ہے پولیس کی ٹیم جائے واقعے پر پہنچ گئی ہے ابتدائی معلومات کی مطابق پانچ زخمیوں کو ٹانڈا میڈیکل کالیڈ بھیج دیا گیا ہے فلال حادثے کی وجوہات کا پتا نہیں چل سکا ہے پتا دیں کہ ہی ماچل پردیش میں ستائن دسمبر کو بیڈی پر حکومت کا ایک سال پورا ہو رہا ہے اس لئے دھرمشالہ میں جشن منایا جا رہا ہے حکومت کے پروگرام میں وزیراعظم مودی بھی شرکت کریں گے اب خبر جھارکن کے لاتیار زلے کے بالومات میں سترہ مارٹ دوہزہ سولہ کو دو مویشی کاروباریوں کی بھی نے پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا تھا مظلوم انساری بتیس اور امتیاز خان تیرہ کا قتل کر کے ان کی لاشوں کو درخت پر لٹکا دیا تھا ان کی فیملی کا کہنا ہے کہ تمام مجرموں کو مرقید کی سزا ہونے کے باوجود ان کی دھمکیاں مل رہی ہیں انہوں نے بدھ کو ریاست حکومت سے مناسب تحفظ مہایا کرانے مالی مدد اور نوکری کی مانگ کی ہے جھارکن کے ایک عدالت میں 19 دسمبر کو اس معاملے میں آٹھ ملزمین منوج ساہو، ادھش ساہو، سہدو ساہو، مطلیش ساہو، عرف بنٹی، وشال تیواری، منوج کمار ساہو اور عرون ساہو کو مجرم قرار دیا تھا اس کے بعد ان کو مرقید کی سزا سنائی گئی تھی مظلوم انساری کی بیوی سائرہ بیوی نے صحافیوں سے بات کرتے پر دعویٰ کیا ہے کہ تمام مجرموں کو مرقید کی سزا ہونے کے باوجود ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں انساری کی فیملی میں بیوی اور پانچ بچے ہیں سائرہ بیوی نے کہا میں جھارکن حکومت سے مناسب معاوضے اور نوکری کی مانگ کرتی ہوں میں مدد کیلئے کہاں جاؤں میرے پاس بچوں کو کھانا کھلانے تک کے پیشے نہیں ہے وہ امتیاز خان کی ماں نجمہ بیوی نے کہا کہ جب ان کے بیٹے کا پیٹ 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 کر قتل کر دیا گیا تھا تب وہ محس تیرا سال کا تھا انہیں نے کہا ہم دل کے سائے میں جی رہی ہیں میرے بڑے بیٹے نے اپنی جان کے خطری کے وجہ سے گھر چھوڑ دیا اور رانچی میں کام کرنا شروع کر دیا ہے خبر نئی دہلی سے ممنوع تنظیم دائش یعنی آئی ایس آئی ایس کے ہم خیال ہونے اور ملک میں دہشتگردانہ کاروائیاں انجام دینے کے الزامات کے تحت دہلی سے گریفتار دس مسلم نوجوانوں کا آج سخت حفاظتی بندوست میں دہلی کی مشہور پٹیالہ خوص عدالت میں پیش کیا گیا جہاں انہیں عدالت میں بارہ دنوں کے لئے پولیس تحویل میں دیے جانے کے حکامات جاری کیے ہیں اسی درمیان ملزمین کے اہل خانہ کی درخواست پر ملزمین کو قانونی انداد فرام کرنے والی تنظیم جمعیت علماء ہند کی جانب سے ملزمین کی دفاع میں مقرر کردہ وکیل یمیس خان نے عدالت میں ارزداش داخل کرتے ہوئے عدالت سے گزارش کی کہ دوران پولیس تحویل ملزمین کو وکلا ان کے اہل خانہ سے دن میں کمس کمی اکبر ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے نیز روزانہ ملزمین کو طیبی معاینہ کر کے میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کیا جائے خصوصی جیج ایڈیشنل سیشن جیج آجائے پانڈینی دفاع وکیل کی درخواست پر ملزمین کے اہل خانہ کو احادہ عدالت میں پانچ ملزمین تک ملاقات کرنے کا موقع دیا اور اس کے بعد اپنے سماعت آٹھ جنوری تک مزدوی کر دی اب خبر چھتیز گڑھ سے قرض معافی کا وعدہ کو پورا کرنے کے بعد چھتیز گڑھ کی کانگریس حکومت نے اپنے انتخابی منشور میں کیے اپنے ایک اور وعدے کو عملی جامع پہنانے کی شروعات کر دی ہے رشتہ سومار کو وزیرالہ بھوپیش بگھیل نے بستر زلے میں ٹاٹا اشٹیل پلینٹ کے لیے لی گئی زمین کسانوں کو واپس کرنے کے لیے افسروں کو کابنہ کونسل میں تجویز لانے کی ہدایت تھی واضح ہو کہ قبائلی اکسریتی والے بستر زلے کے لہانڈی گوڑا کے علاقے میں ٹاٹا اشٹیل پلینٹ کے لیے کسانوں کی زمینیں لی گئی تھی اسمبلی انتخابات سے پہلے کانگریس نے ریاست کی کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ سناتی استعمال کے لیے لی گئی کھیتی والی زمین جس پر خصول کی تاریخ سے پانس سال کے اندر اس پر کوئی منصوبہ قائم نہیں کیا گیا ہے وہ کسانوں کو واپس کی جائے گی اب خبر ہنگولی سے آج ہی ہاں جمعیت علماء زلہ ہنگولی کے ذریعتمام گاندی چوک ہنگولی میں عظیم الشان قومی اکتہ کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا جس میں معروف مشہور علماء اکرام کے علاوہ مختلف مذہب کے پیشوا اور رہنماؤں نے شرکت کر کی کانفرنس سے خطاب کیا اس موقع پر صدر اجلاس محمد حافظ محمد ندیم صدیقی صدر جمعہ علماء مہاراشتہ نے قومی اکتہ کے عنوان پر خطاب کرتے ہیں فرمایا کہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسانیت اور مساوات کا درس دیتا ہے اسلام صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے اسلام نے دنیا میں بسنے والے تمام قوموں کے ساتھ حسن سلوک ان کے حقوق قیاد آئے گی پر اس نے ان کے ساتھ اچھے برطاو کی جو تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کیا ہے دیگر مذہب میں اس کی نظر نہیں ملتی انہوں نے جمعہ علماء کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے مزید کہا کہ جمعہ علماء پراؤراموں کے ذریعے ملک میں امنامان قومی اچھیتی اور بھائیچارگی کو فراغ دینا چاہتی ہے اجلاس کے مہمانے خصوصی احمد نگر سے تشریف لائے ممتاز عالمی دین ماہر سنسکرت حضرت مولا مفتی رزوان صاحب چترویدی نے اجلاس میں شریک ہزاروں کی تعداد میں عوام و خوات سے خطاب کیا مولانا نے اپنے خطاب میں اسلام کے اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی اور قرآن پاک اور ویدوں کے ذریعے یکتہ و یجہتی اور اتحاد و اتفاق کے اہمیت و ضرورت کو بیان کیا اب خبر راجستان سے راجستان میں کانگریس حکومت کی وزراء کی محکموں کی تقسیم کو لے کر تین دن تک جاری رہنے والی رساکشی کے بعد معاملہ حل کر لیا گیا ہے وزیراعلا شک گھیلوت نے اپنے پاس قزانہ اور داخلہ سمیت نو محکمیں رکھے ہیں کل دیر رات تقریباً سوائے دو بجے وزراء کی محکموں کی فحصیت جاری کی گئی اس کے مطابق نائب وزیراعلا سچن پیلٹ کو پی ڈبلی ڈی ڈی ترکتی پنچہ اتراج سائنس ٹیکنالوجی اور شماریہ سمیت پانچ قلمدان دیے گئے ہیں کابینہ وزراء میں بی ڈی کلا کو توانائی پبلک ہیلت انجینئرنگ زمینی پانی کی محکمیں دیے گئے ہیں شانتی کمار دھاریوال کو شہری ترقیات اور ہاؤزنگ وغیرہ کی محکمیں دیے گئے ہیں پرسادی لال کو سناتو انٹرپرائزز اور ماسٹر بھنور لال میگوال کو سماجی انصاف و تفعیص اختیارات کی محکمیں دیے گئے ہیں لالچند کٹاریا کو زیراعت مویشی پروری رکھو شرما کو طبیعہ اور صحت آئیرویدک اور ہندوستانی طبیعہ اور پرمود بھائیہ کو کانکمی کے شعبے محکمیں دیے گئے ہیں اب خبر نئی دہلی سے تین طلاق بل پر پارلیمنٹ میں بحث مکمل ہونے کے بعد کانگریز سمیں تمام اپوزیشن نے ایوان سے واک اوٹ کر دیا ہے اپوزیشن کا کہنا ہے کہ بل جوائنٹ سیلیکٹ کمیٹی کو بھیجی جائے کیونکہ اس بل میں کئی خامیاں ہیں تین طلاق بل کی مخالفت کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر ملک کارجن کھرگی نے کہا کہ اگر حکومت کی نیت صاف ہے تو اس میں جو خامیاں ہیں اسے دور کیا جائے مرکز وزیر قانون رویشن کا پرساد نے بحث کے بعد کہا کہ بل ووڈ بینک کے لئے نہیں ہے اچھی بات یہ رہی ہے کہ طوام ارکان اس بل کی مخالفت کی انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ قوم کو نشانہ بنانے کے لئے نہیں ہے بل میں سمجھوتا کرنے کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے وزیر قانون نے کہا کہ بائنس اسلام مالک نے تین مالک پر قانون بنایا تین طلاق پر قانون بنایا پھر ہندوستان جیسے سیکوئر ملک میں یہ قانون کیوں نہیں بننا چاہیے رویشن کے پرساد نے کہا کہ یہ فائی آر کا غلط استعمال نہ ہو اس لئے اس میں ترمیم کی گئی ہے انہوں نے بحث کہا کہ ہم عورتوں کو انصاف دلانے اور ان کو ان کا حق دلانے کے لئے ہمیں بل لے کر آئے ہیں اس لئے اس پر سیاست نہ کر کے اس کے ساتھ آنا چاہیے کانگریس کا کہنا ہے کہ طلاق سلاسہ بل کو جلد بازم میں نہ پیش کیا جائے رویشن کے پرساد کا کہنا ہے کہ بل کسی بھی طرقے کے خلاف نہیں ہے بل خواتین کو انصاف دلانے انہیں ان کے حقوق دلانے کے لئے ہے انہوں نے یہ بھی طلاق سلاسہ پر دنیا کی بیس ممالک پر پابند عائد کی گئی ہے اس کا بھی تذکرہ کیا اب خبر میگھالیا سے میگھالیا میں کوئلی کی کان میں مزدوروں کے پھنسنے کی اطلاع ملنے کے بعد ملنے کے ایک دن بعد ساٹھ سال کے ایک بزرگ چار سو کلومیٹر کا سفر تائے کر گارو ہلس کے راجہ بالا پہنچے ہیں وہ اس جگہ پر دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں جہاں کوئلی کی کان میں داخل ہونے سے پہلے ان کے دو پوتوں کو آخر بار دیکھا گیا تھا اس دوران وہاں بچاؤں کا کام چاری ہے انڈی آری ایف کی ٹیم اور میڈیا بھی پہنچے کیے دریاسنا بزرگ ملنے لگائے بیٹھے رہے ہیں کوئلی کی کان سے کچھ میٹروں کی دوری پر ہی ان کی جھوپڑیاں ہیں جو چودہ دن سے کان کے اندر پھسے ہوئے ہیں ان جھوپڑے میں اگر کچھ بچا ہے تو بس ٹوٹے انڈوں کی چھلکے گندی پرانی چپنے پلاسٹکے خالی بوتلیاں اور زمین پر کوئلے کی موٹی پرت اب خبر گاندھی نگر سے گجرات میں اشرت جہاں تصادم معاملہ سمیت کئی دیگر معاملات میں ملزم رہے سابق ڈی آئی جی ڈی جی ونجارہ جنہوں نے گوشتہ اسمبلی الیکشن سے قبل سرگرم سیاست میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی نے کہا کہا ہے کہ اب ان کی توجیح تمام مجرمانہ مقدمات میں کلین چٹ حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد ہی وہ سرگرم سیاست میں آنے کے بارے میں غور کریں گے آئندہ لوگ سبہ الیکشن میں ان کے رول کے سلسلے میں جارے قیاس آ رہا ہے ان کے درمیان ڈی جی ونجارہ نے کہا کہ اب ان کی پہلی ترجیح بقیہ تمام مقدمات میں بری ہونا ہے سیاست میں داخل اب ان کے لئے سانوی معاملہ بن گیا انہوں نے یو ین آئی سے کہا کہ وہ عوامی زندگی میں پہلی سی ہی ہیں اور کئی طرح کی سماجی اور سیاسی سرگرمیوں میں سرگرم ہیں لیکن جہاں تک سرگرم سیاست میں آنے کی بات ہے تو اس سے پہلے انہیں کئی دیگر پہنوں پر غور کرنا ہوگا ان کی پہلی ترجیح تمام مقدمات میں بری ہونے کی ہے اب خبر یو پی سے طلاق سلاسہ بل پر سماجوادی پارٹی کے قداور لیڈر آزم خان نے کہا ہے کہ جو لوگ اسلامی شریعت کے تحت اطلاق نہیں دیتے ہیں وہ طلاق نہیں مانا جاتا ہے طلاق پر قانون بنے یا نہ بنے اللہ کے قانون سے بڑا کوئی قانون نہیں ہے طلاق کے معاملے میں ہندوستانی نہیں پوری دنیا کی مسلمان قرآن کے قانون کو مانتے ہیں سماجوادی پارٹی کی سینے لیڈر نے کہا کہ پہلے حکم ان قواتل کو انصاف دلائے جنہیں ان کے شہروں نے قبولی نہیں کیا انہیں انصاف دلائے جنہیں گجرات اور دیگر فسادات میں مار دیا گیا تھا آزم خان نے کہا ہے کہ تین طلاق بن سے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جو لوگ مسلمان ہیں وہ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ طلاق کا پورا طریقہ قرآن میں دیا ہوا ہے ایسے میں ہمارے لئے قرآن کی اس عمل کے علاوہ کوئی بھی قانون قابل قبول نہیں ہے اب قبر ممبئی سے شہسینہ نے پارٹی ترجمان سامنا میں وزیراعظم نرندو میدی کے ذریعے اقتدار کو آکسیجن بتانے والے تفسرے کے لیے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اخبار کے اپنے ادارے میں پارٹی نے کہا جو لوگ بی جی پی اچھے دن لانے میں ناکام رہے ان کو اپوزیشن میں بیٹنے کے خیال سے وہ احساس کم تری میں مبتلہ نظر آ رہے ہیں اور اقتدار کو آکسیجن ملتی رہے اس لئے چوروں کو پاک کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ پارٹی نے کہا کہ کمپیوٹر اور موبیل فون کی جاسوسی کرنے کا حکومت کا قدم سچی جمہوریت کیا علامت نہیں ہے بلکہ اقتدار میں بنے رہنے کی بیتابع ہے مرکز اور مہاراشتہ میں بی جی پی کی اتحادی پارٹی شیوسینا نے کہا کسی کو جبرن بنواز بھیجنا حکومت کے لئے موجودہ سیاست ہے غور طلب ہے کہ سومار کو اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیراعظم نجم دمیودی نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کے لئے اقتدار آکسیجن کی طرح ہے جو ان سے کچھ سال کے لئے بھی دو ہو جائے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں اب خبر اتر پردیش سے مغربی اتر پردیش میں گورکشکوں کی طرف سے تشدد کے واقعات میں اضافہ ہونے سے مسلمانوں میں خوف کا عالم ہے دودھ کے لئے گائے کی پرورش کرنے والے زیادہ تر مسلمانوں نے کسی بھی خطرے سے بچنے کے لئے گائےوں کو بیچنا شروع کر دیا ہے ہندوستان ٹائمز میں شاہ خبر کی مطابق میرٹ اور بلند شہر کی مسلمان تیزی سے گائے بیچ کر ان سے فرار حاصل کر رہے ہیں دراصل صوبی میں جب سے یوگی ادیتینات کی حکومت برسر اختیار آئی ہے گائے کی پرورش کرنے والے مسلمانوں کی مشکلات تیزی کے ساتھ بڑی ہوئی ہے بلند شہر کے سیانہ قصبے کے قداور مسلم رہنمہ اور سابق چیرمن بدل اسلام نے ہندوستان ٹائمز سے کہا ہے کہ یوپی میں جیسی یوگی ادیتینات کی حکومت آئی اس کے بعد انہوں نے خود اپنی دو گائیں فروخت کر دی بدل اسلام نے کہا ہوا پوری طرح بدل ہوئی ہے میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا اس لئے دونوں گائیں فروخت کر دی گائیں سے مجھے بہتر محبت ہے میں کئی گائوں کی پرورش کی ہے بچوں اور بڑوں کے لئے گائے کی دودھ کے احمد کے پیشے نظر میں نے گائیں پالی تھی لیکن دل پر پتھر رکھ کر انہیں بیچنا پڑا ادھر میرٹ سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر دور واقعے مسلم اکسرتی گاؤں سوت میں بھی مسلمان گائی کی وجہ سے خوف زدہ ہیں تقریباً دو ہزار کی مسلم آبادی والیز گاؤں کی مکھہ کلوہ نے کہا کہ ان کا خاندان ہمیشہ سے گائے اور بھینس پالنے کے لئے مشہورہ ہے لیکن ریاست میں جب سے بی جی پی کی حمد آئی ہے انہوں نے گائیوں کو ایک دودھیا کو بیچ دیا ہے اب خبر اتر پردیش سے اتر پردیش کے کانپور میں انجینئرنگ کے طالب علموں پر پولیس سب انسپیکٹر کی نابالک بیٹی کے ساتھ اشتماعی عبروریزی کی واردات انجام دینے کا معاملہ سامنے آیا ہے پولیس نے بھوت کو بتایا کہ کانپور میں تیناز سب انسپیکٹر کی پندہ سالہ بیٹی کے ساتھ چار انجینئرنگ کے طلبہ نے اشتماعی طور پر عبروریزی کی ہے گیارنگ کلاس کی طالبہ کے ساتھ منگل دیر رات یہ واردات انجام دیا گیا ان نظیمہ میں بے ہوشی کے حالت میں متاثرہ طالبہ کو بابو پوروہ تھانے کے سامنے پھینکر بھاگ گئے رہگیروں نے اس معاملے کی اطلاع پولیس کو دی ہے انہوں نے بتایا کہ متاثرہ لڑکی کو یہ شودہ نگر میں واقعت نیجے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا معاملے کی اطلاع ملتی ہے سینئر پولیس سپرینڈنڈنٹ آنانت دیو پولیس سپرینڈنڈنٹ مغریب سنجیو سیمن پولیس اسسٹنٹ سپرینڈنڈنڈنٹ فورنسک ٹیم کے ساتھ پہنچے متاثرہ لڑکی نے سینئر افسران کو اقتدائی بیان میں بتایا کہ منگل کو اپنی سہلی کے ساتھ کالج گئی تھی جہاں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے انوراگ نامی تعلیم انہوں نے اسے بہلا پسلا کر کاکہ دیو کے گیتہ نگر میں واقع ابھا اپارمنٹ لے گیا اپارمنٹ میں پہلے سے موجود اس کی تین دیگر ساتھیوں جے کی ابیشہ کر شبم موجود تھے متاثرہ لڑکی کی ان طالب علموں نے عبرویزی کی اور کار میں بٹھا کر اسے پھینک کر چلے گئے اب خبر نئی دہلی سے موجودی کے بوگی بیل ریل سڑک پل کی افتتہ کے موقع پر فوٹو شوٹ کرانے پر راہل گاندی نے بھی حملہ بولا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دو ہفتے سے کوئیلے کے کان میں پانی بھر جانے کی وجہ سے پندرہ کان کن فسے ہوئے ہیں جبکہ وزیراعظم بوگی بیل پل پر کیمروں کے لئے پوسٹ بنا رہے ہیں اور اترہ رہے ہیں راہل گاندی نے انظام لگایا ہے کہ حکومت نے کان میں بھرے پانی کو نکالنے کے لئے بڑے پم دینے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے اپیل کرتے ہوئے کہا وزیراعظم برائے مہربانی کان کنوں کو بچائیے واضح ہے کہ میگالیا کے یشٹ جنتہ حل سے زلے میں واقع کوئلے کے غیر قانونی کان میں پاس میں موجود لتین دریا کا پانی بھر گیا جس کی وجہ سے پندرہ مسدور تیرہ دسمبر سے اس میں پھنسے ہوئے ہیں اب خبر عالم اسلام اور عالم بھر سے ہے پہلے خبر امریکہ سے امریکی محققین کے ایک ٹیم نے ایک نئی دوہ ہارمین کا انکشاف کیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انقلابی نویت کا علاج زیابتیس کے مرض کا خاتمہ کر سکتا ہے نویارک کے مانٹ سینائے ہسپتال کے محققین کی تحقیق کے نتائج میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ دوہ انسانی جسم میں انسولین تیار کرنے والے خلیوں میں اضافہ کر سکتی ہے لہٰذا انکشاف آخری کار زیابتیس کی مکمل علاج میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اب خبر اٹلیس اٹلی کے جزیر سسلی یعنی سقلیہ میں واقعی یورپ کی سب سے متحرک آتش فشا پہاڑ ایٹینہ کی علاقے کے نزیق بودھ کو چار آشارہ آٹھ کی شدت کا زلزل آیا ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں امارتوں کو نقصان پہنچا ہے اور ایک ہائیوے کو جزوی طور پر بند کر دیا گیا ہے اطالوی حکام کے مطابق زلزلے سے منحتم ہو جانے والے ایک امارت سے دو افراد کو نکالا گیا ہے اور کم سے کم دس افراد کو اسپتال منتخل کیا گیا ہے انہیں ملبع کرنے سے معاملی زخم آئے ہیں اگزائی فالعمر قاتل کے ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں اب خبر یمن سے یمن میں حوسیوں کو لڑائی کے مختلف محاظوں پر بھاری چانی نقصان کا سامنا ہو رہا ہے بالخصوص سراوح نہم اور مغربی ساحل کی محاظوں پر باغیوں کی جماعت کے ارکان بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں سوشل میڈیا پر یمنی حلقوں نے سناسوے کے زلے بنی حشیش کے ایک انٹرمیڈیٹ اسکول کے طلبہ کے ناموں کی فہرست جاری کی ہے یہ طلبہ حوسیوں کے ہاتھوں جنگ میں جھونکے جانے کے بعد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق اس فہرست کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے مسکرہ ظلے میں واقعہ العلم والایمان اسکول سے تعلقنے والی طلبہ مختلف کلاسوں میں زیر تعلیم تھے سوشل میڈیا پر زیرگردش دستاویز میں اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ حوسیوں نے اسکولوں کو فرقاوارانہ اور عسکری بیرکوں میں تبدیل کیا اور طلبہ کو لڑائی کے محاظوں میں جھونک ڈالا اب خبر جاپان جاپان نے ویل مچھلی کے تحفظ کے لئے قائم عالمی کمیشن سے علیہد کی اختیار کرتے ہوئے ویل مچھلی کی کمرشل بنیادوں پر شکار کا اعلان کر دیا ہے جاپان نے جانوروں کی حقوق اور محولیات تحفظ کے عراقین کی جانب سے کیے گئے شدید ردعمل کے باوجود آئندہ سال سے ویل مچھلی کی تجارتی سطح پر شکار کرنے کا اعلان کیا ہے فیصلہ بین الاقوامی ویل مچھلی کی شکار کی کمیشن آئی ڈیولیو سی کی جانب سے حکومت جاپان کی تجارتی سطح پر ویل مچھلی کی شکار کی اجازت مسترد کیا جانے کے بعد کیا گیا ہے اب خبر ترکی جیسٹس انڈ ڈیولیپمنٹ پارٹی کے ترچمان عمر چیلک نے کہا ہے کہ اسرائیل کے وزیر انصاف ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ صدر رجب طیب اردوگان کو تنقید کا نشانہ بنا سکے انہوں نے ان خیالات کا اظہار آخ پارٹی کے ہیڈکارٹر میں پریس کانفرنس کی دوران خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے وزیر انصاف آئیلت شاکید نے امریکی فوجی دستوں کے شام سے انقلاق کے بارے میں جائزہ پیش کرتے ہوئے صدیدگان سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ مطالقہ وزیر اس سے قبل فلسطینی ماہوں کو قتل کرنے کی بھی اپیل کر چکے ہیں اس لئے اس قسم کی خیالات کے مالک انسان کے ذہن پر شک ہی کیا جا سکتا ہے اس لئے شخص کے دہشتگر تنظیم پی آئی ڈی وائی پی جی اس جی کے حق میں بیان ذہنی امراض میں مبتلا ہونے کی نشاندہ ہی کرتا ہے انہوں نے کہا کہ صدر رجب طیب اردوگان پر یہودی دشمن ہونے کا جو الزام آئیت کیا جا رہا ہے وہ سراسر غلط ہے کیونکہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ صدر رجب طیب اردوگان یہودی مسلکشی کے بارے میں کئی بار واضح بیانہ دے چکے ہیں اور ان کو اسی وجہ سے عالم اسلام دیگر اہنماوں سے الگ ہی مقام حاصل ہے اب خبر لبنان سے لبنان نے شام پر حملوں کے لئے اپنی فضائی حدود پامال کرنے پر ایک بار پھر اسرائیل سے سخت احتجاج کیا ہے لبنانی وزات خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سہمی تیاروں کا شام پر حملوں کے لئے لبنان کی فضائی حدود کو استعمال کرنا قرارداد سترہ سو ایک کی کھلی خلاف عرضی ہے عالمی برادری اور سلامتی کونسل بھی اس کا نوٹس لے اور لبنان کی فضائی حدود کو غیر قانونی طور پر استعمال کرنے کی مضمت کریں خیال رہے کہ دوروز قبل اسرائیل نے شام کے دار الحکومت دمشق میں متعدد مقامات پر بمباری کی تھی جس میں حزب اللہ اور ہیرانی پاسدار انقلاب کی متعدد اسلحہ ڈیبو تباہ کر دیا گئے تھے ان حملوں کے لئے اسرائیلی مبینہ طور پر لبنان کی فضائی حدود استعمال کی تھی اب خبر فلسطین اسرائیل کے دامون نام ایک عقوبت قانے میں پابند سلاسل فلسطینی خواتین بنیادی انسان حقوق سے اکثر محروم ہیں اور کئی اثیرات ایسی تنگ اور تاریخ کوٹریوں میں قید ہیں جہاں سورج کی کرن تک نہیں پہنچ سکتی فلسطینی محکم امور اثیران کی طرف سے جاری کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دامون نام حراستی مرکز میں قید فلسطینی اثیرات کے ساتھ انتہائی توہین آمیز اور شرمناک سلوک کیا جاتا ہے انہیں قواتین سے متعلق بنیادی ضروریات تک میسر نہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دامون حراستی مرکز میں قید فلسطینی اثیرات کو بہترین انتقامی سزاؤں کا سامنا ہے انہیں ناقابل برداش عذیتوں کا سامنا ہے سہینی حکام خواتین کی کمروں کے اندر کیمرے نصب کر رکھے ہیں جس کے باعث خواتین ہمہ وقت خود کو نماز کی لباس میں رکھنے پر مجبور ہیں کئی اثیرات کی کمرے جیل کی شٹاف کے کمروں کے سامنے ہیں اس لئے وہ خواتین کمروں سے باہر بھی نہیں نکل سکتی ہیں وہ سورج کی کرم دیکھنے کو بھی ترس گئی ہیں خیال رہے کہ داون جہل میں پابند سراسل فلسطین اثیرات کی تعداد چون ہے انہیں حال ہی میں شہید کیے گئے اشرف نعالوت کی ماں وفا مہداوی بھی شامل ہے اس کے علاوہ اثیرات سائر الدلیق مہا ریماوی اور دیگر اثیرات شامل ہیں اب خبر ترکی کے کچھ اہم ترین اخبارات سے ہیں روزنا ماں خبر ترکی کا اسرائیل کے وزیر انصاف کے بیان پر شدید ردعمل کی عنوان سے لکھتا ہے ترک وزیر انصاف عبد الحمید گل نے اسرائیل کے وزیر انصاف آئلی شاکیت کے امریکی فوجی دستوں کے شام سے انخلاق کے بارے میں جائزہ پیش کرتے ہوئے سرد عدوگان سے متعلق سوال کا جواب دینے کے دوران تنقید کا نشانہ بنایا جانے پر کہا ہے کہ متعلق وزیر اس سے قبل فلسطینی ماں کو قتل کرنے کی بھی اپیل کر چکے ہیں اس لئے اس قسم کے خیالات کے مالک انسان کے ذہن پر شک ہی کیا جا سکتا ہے روزنامہ وطن وزیر تجارت پیگ جان نے سن 2019 کی تجارت سے متعلق روڈ میں پاعلان کر دیا کی عنوان سے لکھتا ہے ترکی کی وزیر تجارت روحسار پیگ جان نے کہا ہے کہ اس سال تجارت میں نئی ریکارڈ قائم کیا گیا ہے اور سال 2019 میں برامدات میں مسلسل اضافہ ہوتے ہوئے تجارت کو فروغ پانے کا سلسلہ جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ آئندہ سال پیوریزم اور دیگر شعبوں میں پرفارمنس کو مزید بہتر بنانے ہوئے ترقی کی سنسلی کو جاری رکھا جائے گا روزنامہ اشٹار اسٹمبول چیمبر آف کامرس برامد کنندگان کو 38 انٹرنیشنل فسٹیویل میں لے کر جائے گی کی عنوان سے لکھتا ہے ترکی میں پیدا کی جانے والے آشیاں کو دنیا بھر سے متعلق دنیا بھر سے متعلق کروانے کے لیے اسٹمبول چیمبر آف کامرس ترکی کے درامد کنندگان کو غیر ممالک میں مناقض ہونے والے فسٹیویل میں حصہ لینے کے لیے ترغیب دے رہی ہے روزنامہ یعنی شفق ترکی کی قومی اسمبلی میں افغانستان فوج کو بھیجنے سے متعلق بل منظور کے عنوان سے لکھتا ہے کہ ترکی کی قومی اسمبلی نے آئین کی شخ نمبر بیانوے کے مطابق نیٹو کے دائرہ کار میں افغانستان بھیجے جانے والے ترک فوجیوں کی مدت میں مزید دو سال کی توسیح کی منظوری دے دی ہے اس بل پر چھے جنوری دوہزار نو سے عمل درامد شروع ہو جائے گا ناظرین ایتھی آج کی تازتین خبریں اگلی تازتین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں اجازت سے پہلے آپ سے اپل کر دیں کہ ہمارے پرائم ٹیم کی ویڈیو شائع ہو چکے اس کو ضرور دیکھیں اور سیدھی بات ویکلی آج شائع کر دی جائے گی اس کو بھی ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں ہمیں یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ